وَمِن سَيِّعَاتِ آمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا حَدِيَ لَهُ وَنَجْهَدُ اللَّهُ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحده 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 لا شریک لَهُ لا شریک لَهُ وَلَا نَزِيرَ لَهُ وَلَا وَزِيرَ لَهُ وَلَا مُشِيرَ لَهُ عَبَدِيٌّ سَرْمَدِيٌّ لَا أَوَّلَ لَهُ وَلَا آخِرَ لَهُ عَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سبحان اللَّذِي أَسْرَابِ عَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ اللَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرْيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرِ سبحان اللَّذِي پاکِ ہے وہ ذات اَسْرَابِ عَبْدِهِ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو لیلن راتوں رات مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى مسجدِ حَرَام سے مسجدِ اَقْصَى تَك اللَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرْيَهُ مِنْ آيَاتِنَا وہ مسجدِ اَقْصَى جس کا اردگرد ہم نے برکت والا بنایا تاکہ ہم دیکھنائیں اپنی نشانیاں اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرِ بے شک اللہ کی ذات ہی خوب سننے والی اور خوب دیکھنے والی ذات ہے حضراتِ مخترم قرآنِ کریم سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسرہ کی ابتدائی آیات اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے دعا فرمائے اللہ تعالی ان آیات کے مطابق سچی اور کھری باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو سننے کی اور مجھ ناجیس سمیت آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ جمعہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم موجزے موجزے میراج کے متعلق عرض کرتا چلا رہا ہوں آج بھی اسی کے متعلق چند باتیں آپ کے گوشت گزار کر کے اجازت چاہوں گا میراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کیوں کرایا جو عزرات گزشتہ جمعہ میں یہاں تھے ایک وجہ میں نے ان کے سامنے عرض کی تھی شاید زین میں ہوگی باقی چند وجوہات میں ابھی آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں تفاثیر کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ علماء مفسرین نے اس کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے یہ ارشاد فرمایا انی جائلن فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں خلیفہ بنانے والا ہوں تمہارا کیا خیال ہے فرشتوں نے کہا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تیری تصویح بیان کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں ہر وقت تیری حمد و سنا میں لگے ہوئے ہیں جو کام تو کہتا ہے ہم کر رہے ہیں ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ خلیفہ نہ بنائیں اور انہوں نے ساتھ دلیل بھی دی اپنے بارے میں کہتے ہیں نَحْنُو نُصَبِّهُ بِحَمْدِكَ بَنُقَدِّسُ لَقْ کہ اللہ ہم تیری تصویح بھی بیان کرتے ہیں تیری تعریف بھی کرتے ہیں تیری حمد و سنا بھی کرتے ہیں نَحْنُو نُصَبِّهُ بِحَمْدِكَ بَنُقَدِّسُ لَقْ تو جس کو تُو خلیفہ بنا رہا ہے وَيَسْفِ قُدِّمَا وہ جگڑا کریں گے ایک دوسرے کا گربان پکڑیں گے ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے ایک دوسرے کو مکے ماریں گے گولیاں چلائیں گے خون ریزی کریں گے علواء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے اس گلہ کو یاد رکھے ہو اسی جڑے کم قدے قدے کر دیں روز و کم نہ کر دیں اسی جڑے کم قدے قدے قسا بیلے کر چھڑ دیں فرشنیاں اونا کمہ دا خدا کو آخیا جڑے کم اسی قدے کر دیں کر دیں ہار بیلے دیں کوئی بھی نہیں کول دا نا اور مسیطی بھی اسی کول دیں لگے دیں نہ کول دیں کرو اسی کول کے آیاں نہ کول کے آئے گلی بے آکے کولے آئے نہ کولے کدے کدے قرے اسی کول جڑے کم اسی کدے کدے کر دیں اسی فرشنیاں سون اس دے اونا کمہ دا ذکر کیتا تے آپ جڑے کم ہار بیلے کر دیں اسے خدا آگئے او کم رخے آپ نے ہاں اونا کمہ دا ذکر کیتا جڑے آپ ہار بیلے ہار بیلے کر دیں اسے فرشنیاں آر وقت اللہ دی تصویح بیان کر دیں ہار بیلے اللہ دی تعریف بیان کر دیں ہار بیلے اللہ دی بڑائی بیان کر دیں ہار بیلے اللہ دی تقدیس بیان کر دیں اسی ہے ہار بیلے کول دیں نہ کول دیں کدے کدے کول گے نیاں کور غصہ آیا دا کول گے نیاں اس دی لڑائی کدے کدے ہوں دیئے اس دی او گال خدا گے کتی جڑی اسی کدے کدے کر دیں اسے ہاں آپڑی او گلت ہے او کم خدا کے رکھے جو آپ ہر میں لے کر دیں ایسے مڑا خیال ہے گل سمجھا گی اسی اللہ اکبر شکر ہے اللہ اللہ تُوڑا شکر ہے دیکھو مڑی گل سمجھا گی اللہ تُوڑا شکر ہے اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں نے کہا نَحْنُو نُسَبِّو اَسِي مُچِنَئے کا تصویر ایسی پڑھ دیا تکبیر ایسی پڑھ دیا رکوع ایسی کر دیا سعیدے ایسی کر دیا قیام ایسی کر دیا قائدہ ایسی کر دیا اللہ تُوڑی حمد و سنات تُوڑا ذکر اذکار ایسی کر دیا نَحْنُو نُسَبِّهُ بِهَمْدِكَا وَنُو قَدْسَ لَقْ تَجِنَا گُتُو آن دَي وَيَسْفِ قُدْدِ مَا خدایہ اوتر ایکیدو ایگو مار دن گولیاں چلانن بٹے بار دن اٹا مار دن تپے مار دن مکے مار دن ایکیدو ایدہ جھکا پکر دن گریبان پکر دن گالیاں دینن ایکیدو اینا الکل دن وَيَسْفِ قُدْدِ مَا خدا ہے ایجنگو خلیفہ کی بڑھانے خدا سنا ہے اِنِّ آلَمُ مَالَ تَعْلَمُون جو کچھ میں جاننا تُس ہی نَ جان دے تُس تی نظر اندے کولا تَ تُس تی نظر تُس تی نظر اندی خون رہزی تے اوفرشتے ہو تُس تی نظر اندی لڑائی تے تُس ہی اندی لڑائی دیکھتے ہو تُس ہی اندہ کول دیکھتے ہو تُس ہی اندی خون رہزی دیکھتے ہو میں اس حستے بڑھانا میں اسی اسی آدم دی پشت بچو ایک اپڑا محبوب پیدا کر سا جس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اور جو نہ ہوتا اور جس کو لانا مقصود نہ ہوتا فرشتے ہو تم بھی نہ ہوتے آسمان بھی نہ ہوتے زمین بھی نہ ہوتی سورج بھی نہ ہوتا چاند بھی نہ ہوتا کائنات نہ ہوتی اور میں رب اپنی ربوبیت کا اظہار ہی نہ کرتا تُس تی نظر اندِ کولاتِ مڑی نظر آمنہ دلال عبداللہ کے در یتیم اور محبوب کائنات محبوب حدا محمد مصطفیٰ پہ ہے میں آدم کو لا رہا ہوں لیکن اس لیے لا رہا ہوں کہ میں نے آدم کی پشت سے نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ کو لانا ہے فرشتے چپ ہو گئے فرشتے خاموش ہو گئے آجز آگے آجز ہوئے خدا سنا خیم میں تُس ہم کوئی ایک اور گال بھی دستا تُس تا امتحان کھن سا اللہ اکبر امتحان کیسے لیا اللہ پاک قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اس گلہ کو بھی سنئے غورا نال اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا كُلَّهَ اللہ فرماتے ہیں میں نے آدم کو تمام چیزوں کی تعلیم عطا کر دی علم دے دیا آدم الْأَسْمَا میں کیا سمجھا ہوا دوسروں کو اللہ اکبر دیکھو آدمی جدو درزیا کو لکسہ جنکا کو چھوڑ دے نا درزی اس کو دست ہے اے دیکھ اس کو انچی ٹیپ آختن اس کو کینچی آختن اس کو پرکار آختن اس کو سوئی آختن اس کو تاگا آختن اس کو شٹل آختن اس کو فلانی شے آختن وہ ساری شہیان دے پہلے اس کو نا دست ہے اللہ اکبر تُسی اپڑے جنکا کو بجلی آلے کو چھوڑو وہاں سی اے پلاگ ہے اے شو ہے اے بٹن ہے اے سوچ ہے اے فلانی شے اے فلانی شے اے نا شیعہ دے نا کوئی علم آختن آپ دیکھیں آپ کا بچہ جب میٹیکل کرتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے یہ سپٹران ہے یہ ڈسپران ہے یہ ڈسپرین ہے یہ ڈسپرول ہے یہ فلان ہے یہ فلان ڈیباٹک ہے انہی ناموں کو علم اور تعلیم کہا جاتا ہے خدا اخت ہے میں بھی آدم علیہ السلام کو ساری شہیان دے نا دست چڑے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا كُلَّهَ علم خدا کس کو دیتا اچھیا ہو آدم علیہ السلام کو علم دیا جاتا ہے اللہ اکبر علم آدم کو دیا جاتا ہے امتحان فرشتوں کا لیا جاتا ہے خدایہ کلاہ سے ٹینڈ کس کی تھی آدم علیہ السلام ارے پڑا آدم علیہ السلام نے اوہ امتحان لے لیا ملائکہ سے امبی اونی خدا سنکے آخیا امبی اونی کس کو آخیا فرشتیاں کو نا کس کو دسے آدم علیہ السلام کو تے پوچھے کس کو لو فرشتیاں کو لو فرشتوں سے کہا امبی اونی بے اسمائے ہاں علائے ان کن تم صادقین کہتے سچے ہو تے موکو دسو انہ سنیا دے نا گھین امبی اونی بے اسمائے ہاں علائے ان کن تم صادقین خدا آیا اسم کو دے تد پڑھا لے ہی نہیں اسم کو دے تد دسے ہی نہیں اسم دے کلاسی اٹینڈے نیکی تھی خدا آیا اسم کو دے پتہ ہی نہیں اتنے ہی پتہ جتنا تد دسے خدا سنا ہے جتے پتہ ہی نہیں دے بول دیکھی ہو اللہ حکم اللہ حکم لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم اللہ اکبر بارہ لے گلتے اپڑی یہ ہی ہوئی ہیں اب جب فرشتوں سے اللہ نے یہ کہا انی جائلن فی الارض خلیفہ فرمائے میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں بتاؤ اور تمہارا کیا خیال ہے فرشتیں کیا خیا خدایا ایجین کو بڑھانے جڑے جکے پکڑسن تپے مارسن مکے مارسن گالیاں کڑسن گولیاں چلاسن بٹے مارسن اٹا مارسن اللہ اکبر خدا سنوڑا خیا تستی نظر انا گلتے مڑی نظر آمنہ کے لال عبداللہ کے درے یتیم اور کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ پہ ہے مڑا حیلے گل یاد اسی ذہن بے انشاءاللہ نکل سینہ میں آگے چلوں اگلی بات یار یہ بڑے پتے کی بات اگلی گل اون جدو فرشتیاں سنیاں فرشتوں نے کہا دیکھیں ہم نے کتنی زبردست دلیل اللہ کی بارگاہ میں پیش کی لیکن رب نے یہ کہا انی یالم مالا تالمون کہ میں اپنے اس محبوب کے ذریعے اپنے محبوب کے ذریعے آدم کو پیدا کرتا ہوں اس محبوب کے ذریعے نوح کو پیدا کروں گا اس محبوب کی وجہ سے ابراہیم کو پیدا کروں گا اس محبوب کی وجہ سے موسیٰ کو پیدا کروں گا اس محبوب کی وجہ سے لوت کو پیدا کروں گا اس محبوب کی وجہ سے یوسف کو پیدا کروں گا اس محبوب کی وجہ سے عیشہ کو پیدا کروں گا اگر اس محبوب کو نہ لاتا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو نہ لاتا یہ اس لیے لارہا ہوں کہ میں آمنہ کلال محمد مصطفیٰ کو لانے کا پروگرام ہے ایک اور گل بڑی زبرداست یار تُس ہاں دیکھے جلسے انہیں جلسے جلسے میں پہلے سرے سٹیج سیکٹری آن دے پھر اس تو بعد کاری آن دے تلاوت کر دے کاری صاحب تلاوت کرتے ہیں نادخان ناد پڑتے ہیں پھر ایک مولوی آتا ہے پھر دوسرا آتا ہے پھر تیسرا آتا ہے تُس ہی بیٹھے دے دیکھتے رہن دے پھر وہ سٹیج سیکٹری بار بار کہتا ہے بھائی تھوڑا وقت رہ گیا ہے آخر میں میمان خصوصی کا بیان ہوگا میمان خصوصی کڑے بھی لے آن دے ہیں آخر میں آن دے ہیں خدا آخت ہے میں پہلے آدم آن دا نوح آن دا ابراہیم آن دا موسیٰ آن دا عیسیٰ آن دا ایک لاکھ چوئی اظہار آن دے آخر میں میمان خصوصی اور جو کائنات کے مقصود حقیقی تھے محمد مصطفیٰ کو میں لے آیا حضور آئے میں گل کرے اور پاسے گھش رہے ہیں میں گل جڑی کردہ ساں فرشتے آخیا فرشتے آیا خدا آیا او نبی جس تھی وجہ تو جبرائیل بڑھایا میکائیل بڑھایا اسرفیل بڑھایا سورج بڑھایا چان بڑھایا ستارے بڑھایا جنت بڑھائی اے ساری کائنات بڑھائی اور اباہ اس نبی کا دیدار اسی کیا کرساں اس نبی کا دیدار کیسے ہوگا اور پروردگار ہمیں بتا تو صحیح وہ گرر طریقہ بتا کہ جس طریقے سے ہمیں بھی محمد مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے فرستیاں بڑی آج زینل خدا دی بارگاہ بے التجاہ کی تھی دعا کی تھی خدا سننا خیاب میں اس نبی کو میراج کرال کے اسمانہ تے بلا کے تُساں سارے کو کٹھے کر کے اسمانہ تے ارشاں تے جلسہ کر کے میں تُساں سارے کو لہو اس تا دیدار کرال ساں اور میراج دی گل سمجھائی ایک گلت ہے اوہ اسی جڑی میں پسلے جمعہ کی تھی دوئی گل اے جڑی میں اونس جمعہ کی تھی میراج کی ہویا اللہ اکبر فرمایا محمد مصطفیٰ کے دیدار کے لیے فرشتوں نے اللہ سے دعا کی اے یاد رہ سی انشاءاللہ آگے میں ایک اور بات کروں اللہ اکبر یار یہ میراج ہے ہی اللہ پاک نے کرائے اس لیے ہے کہ اپنے پیارے محبوب کی شان دنیا کو دکھا دے کہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ آمنہ کے لال کی شان کیا ہے اللہ اکبر روایات میں آتا ہے زمین اور آسمان دونوں کا آپس میں مقالمہ ہوا جہاں دعا سی بھی ایکید و انہل گلن کرانا ایک آہت ہے مڑا دادا اے جاسا دعا آہت ہے مڑا پردادا اے جاسا تریہ آہت ہے مڑا اے جاسا مڑی کون میں جیئے تریہ دعا آہت ہے مڑی کون میں جیئے چوتھا آہت ہے مڑی کون میں جیئے تو زمین آتی ہے میں مڑی اے خوبی ہے آسمان آتے مڑی اے خوبی ہے ایک گلہ میں آپ اکولو نہ کردائے تفسیریں بھی لکھی دین اللہ میں اسماعیل حقی نے روح البیان میں لکھا ہے بعض لکھتیں تلہ جی اوالا دے دیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ اسماعیل حقی نے اپنی تفسیر روح البیان میں انہوں نے وہاں لکھا ہے اور اسی واقعے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس روح البیان دیکھنی تو بہرحال زمین اور آسمان کا آپس میں مقالمہ ہوا ہے فقالت الارض زمین کہنے لگی آنا خیرم منکا آسمانہ کو آتی ہے میں تُڑے گلو چنگی ہیں آنا خیرم منکا میں تجھ سے بہتر ہوں آسمان نے کہا کیا دلیل ہے تیرے پاس اللہ اکبر لین اللہ تعالی ورہ لگی کہ خدا سون خدا سون اس سونے سونے شیر مڑے تے بڑائن سونے سونے پہاڑ مڑے تے بڑائن سونے سونے بوٹے مڑے تے لائن سونیا سونیا جیلان مڑے تے رخین خوبصورت قسم کے باغات مجھ پر بنائے ہیں اس لیے آسمان اور میں تجھ سے بہتر ہوں آسمان آخنا لگیا کدے تُڑتے تجھے اللہ نے کہ اللہ نے مجھے زینت بخشی ہے پہاڑوں کے ساتھ زینت بخشی ہے دریاؤں کے ساتھ زینت بخشی ہے ان شیروں کے ساتھ زینت بخشی ہے ان جیلوں اور عابشاروں کے ساتھ دیکھو میں کتنی مزین اور کتنی خوبصورت ہوں اسمان آخنا چلیے تُو کدے سونی ہے تے میں بھی کاتا نا اللہ فقالت السما آسمان بول پڑا آسمان کہنے لگا لئننی زینت بشمس والقمر والکواکب والنجوم کدے تُڑے بے جیلن خدا سون تُڑے تے پاڑ رکھن تُڑے تے باغ رکھن تے میں بھی کوئی کاتنا اللہ سنو سورج مڑے بے رکھے چاند مڑے بے رکھے ستارے مڑے بے رکھن اور شیعہ مڑے بے رکھین میں بھی تُڑے کولو کاتنا پہلے تے اینہ گلنہ مناظرہ آپ پہ بے کی دوئے نہ لویا اللہ اکبر پھر زمین زمین بولی آسمان سے کہنے لگی ٹھیک ہے اگر تیرے اندر سورج ہے تیرے اندر چاند ہے تیرے اندر آسمان ہے تیرے اندر کواقب ہیں یہ ساری چیزیں تیرے اندر ہیں میں مانتی ہوں لیکن یہ دیکھ اللہ پاک نے مجھے محمد مصطفیٰ حضور سرور کونین آقا دو جہاں اور کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ حضور سرور کونین کا مسکن بنایا ہے آقا دو جہاں کا مدینہ اور رب نے مجھے عطا کیا ہے اگر تجھے عرش عطا کیا ہے اور کرسی عطا کی ہے لیکن رب نے حضور علیہ السلام کا مسکن تو مجھے عطا کیا ہے ایک اور گل بھی کیتی زمین سون اوسخیہ تُو قد فخر کر دیں آتن خیہ عرشن و کرسیون کہ خدا دا عرش مڑے تے کرسی مڑے تے ورے اے نہ دیکھتا کہ جڑا مڑے تے رہن دے جو محمد مصطفیٰ مجھ پر رہتے ہیں اور اپنے اپنے عرش کو اس کے قدموں سے پامال کروایا ہے باقی گل کر دے خدا دی کر دیں خدا جی یا تڑے بچ ہے تو مڑے بچ بھی ہے کون اخت ہے زمین اختی ہے اللہ تجلہ سو بسو اور جدر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تُو رب تو ہر جگہ موجود ہے اللہ اکبر اور روایات میں آتا ہے جب یہ دلیل دی زمین نے فسکتت السماء آسمان چپ ہو گیا و آجزت آجز آ گیا کچھ نہیں بنا اس سے تو جب آجز آ گیا آجز آنے کے بعد کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے عرض کرنے لگا الہی انتا انتا تجیب المزدر اے اللہ تو ہی ہے حالت استراری میں دعا کو قبول کرنے والا رب جس ہستی پہ یہ زمین فخر کرتی ہے مجھے بھی اس ہستی کے قدموں کی پامالی کا شرف عطا کر دے اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ کو اور پھر علامہ اسمائیل حقی فرماتے ہیں اپنی تفسیر روح البیان کے اندر اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی آسمان تو نے آجز آ کر تو نے انتہائی گڑ گڑا کر تضرروں کے ساتھ اور میری بارگاہ میں میرے محبوب کی آمد کی دعا کی ہے میں بھی رب نہیں کہ میراج کرا کے تجھے یہ شرف عطا نہ کر دوں آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے میراج کرا دیا دو گلہ یاد رہ سن اتنی ہی یاد رکنو اتنی ہی کہ نبی علیہ السلام کو میراج کیے یا فرشتیاں دی دعا میراج کیے یا اسمان دی دعا میراج کیے یا تائف آلے حضور ستایا یہ تین باتیں یاد نہیں گی نا باقی تقریر آگئے پیچھے وہ جتنی بھی ہے لیکن تقریر دا خلاصہ ہے تائف بے حضور کو ستایا اللہ پاک نے میراج کرا دیا فرشتوں نے دعا کی اللہ نے میراج کرا دیا اسمان نے دعا کی اور اب نے محبت مصطفیٰ کو میراج عطا کر دیا گلان اور بھی مجھ سرین ورے کیکران کڑی مکواہتی ہے بس اتھی اسٹاب کر چھوڑ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین